ہلو فرنڈ میں ہوں سیوانی مصر سواگت ہے آپ سبی کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوٹ ڈیزائن بتائیں گے بلاوچ کی لمبائی دیکھیں میں نے ساڑھے تیرہ انچ رکھ کی ہے بلاوچ کی چوڑائی ساڑھے دس انچ ہے سولڈر کی چوڑائی ساڑھے پانچ انچ ہے اور مول کی چوڑائی لمبائی ساڑھے پانچ ہے ٹھائی انچ کی چوڑائی دیکھیں گلے کی مارکنگ کر رہے ہیں یہ کہی سے تین انچ کی چوڑائی مارک کریں گے دیکھت کہ میں نے دونوں سائٹس یہ مارکنگ کر دیا دونوں مارکنگ کر تے لائن ڈرو کر لیں گے آپ گلے کی لمبائی لیں گے تو گلے کی لمبائی ساڑھے دس انچ رکھ رہا ہوتا ہے مارکنگ کر کے بلکل برابر میں لائن statistically کر دیں گے گلے کی ڈیزائن کا مارکنگ کریں گے دیکھیں میں نے کر دیا اسے من کٹنگ کر دیں گے 俺 سبہ میں نے گلے کی کٹنگ کر دیا بلاوس کو کپڑا لیں گے اور اس کے بھی گلے کی سیم اسی طریقے سے کٹ کر دیں گے تو میں نے دونوں کپڑوں کا گلے کو اچھے سے کٹ کر دیا برابر میں رکھ دیئے بیک سیلائے لگاتے ہیں پورے گلے کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیچے میں نے گلے کی سٹیچنگ پورا کر دیا اب گلے پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اس سے جب گلے کو پالٹ کر سیدھا کریں گے تو ڈیزائن سیم اسی طریقے سے آ جائے گی تو میں نے پورے گلے پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیا اب گلے کو پالٹ کر سیدھا کر دیتے ہیں یہ سیدھا ہو چکا ہے اب اس پہ ایک سیلائے لگا کے اس کے فینسنگ کی سٹیچنگ کریں گے تو گلہ بلکل برابر ڈیزائن میں آ جائے گا جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے تو میں نے فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیا اب بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اس طرق کپڑے کو برابر کرتے ہیں سائٹ سے سیلائے لگا تو پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجے میں نے پورے بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا نیچے کے سائٹ سے بلاوچ میں ٹرکس کی سٹیچنگ کریں گے تو اچھے سے ماپ لیتے ہو دونوں سائٹ سے برابر میں ٹرکس کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو دونوں سائٹ سے ٹرکس کی میں نے سٹیچنگ کر دیا نیچے کے سائٹ فیبرک سٹیچ کریں گے تو میں نے ایک فیبرک کٹ کر دیا اس کو برابر کرتے ہیں نیچے کے سائٹ سے بلاوز میں پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھے نیچے کے سائٹ فیبرک پورا سٹیچ کر دیا اس کو برابر میں فیل آئیں گے اور اس پہ ایک سیلائی لگا کے فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیں گے تو میں نے فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیا جو پٹی جوائنڈی کے اس کو ڈبل فولڈ کریں گے بلاوز کے ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہیں ایک سلائے لگا کے اس کی پوری سٹیچنگ کر دیں گے تو دیکھ لیجے میں نیچے کا بارڈر کیسے بنا رہے ہیں بلاوز کیسے بنا دیجے گا تو نیچے کا بارڈر بن چکا ہے بلاوز پر ڈیزائن کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے گلے پر پہلے پائپن کر دیتے ہیں بلاوز کو سائٹ کریں گے پائپن بنانے کے لیے میں نے ایک پٹی کٹ کر دی سٹریچبل ہے کروس میں کٹنگ کیا تھا اس کو ڈبل فولڈ کر کے سائٹ سلائے لگا تے اس کی پوری سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھیں پائپن کی پٹی پورا کمپلیٹ ٹی اچھے سے بنا دیا گلے پہ پائپن کرنا ہے تو بلاوز لے لیے بلاوز کے گلے پہ بلکل برابر کرتے اس پٹی کو پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے پائپن کی پٹی کو پورا گلے پہ سٹیچ کر دیا اب اس کو راؤنڈ کرتے ہیں پتلی سی پائپن بنائیں گے اور ایک سی لائے لگاتے ہیں پورا پائپن کو گلے پر سٹچ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیجے میں کیسے پتلا سا پائپن بنا رہی ہوں گلے پر اس طریقے سے بنا دیجے گا تو میں نے کمپلیٹلی گلے پر یہ پائپن بنا دیا اب ڈیزائن کریں گے اس پر تو بلاوچ کو سائٹ کریں گے اور ڈیزائن بنانے کے لیے کچھ فیبرک کٹ کر دی اسکوئر میں جس کی لمبائی چوڑائی ڈھائی انچ رکھیں ہیں اب اس کو دیکھیں کروسنگ میں پہلے فور پارٹ میں فولڈ کریں گے پھر دو پارٹ میں اور فولڈ کر کے ڈیزائن بناتے اور سٹچ کر دیں گے تو جس طریقے سے میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں کلیئر سمجھ میں آ رہا ہوگا اس طریقے سے آپ پورا ڈیزائن بنا دیجئے گا میں نے آپ کو یہ کچھ ڈیزائن بنا کر دکھا دی اس طریقے سے میں نے اور ساری ڈیزائن بنا رکھی ہے دیکھ لیجئے اس کو سائٹ کریں گے کریں گے تو اب ویڈیو میں دیکھ لیچے میں کیسے ڈیزائن کو shitch کریں برابر رکھتے ہو اس طریقے سے برابر رکھتے ہو گیپ adjective دی riders Sofia Porath from The Expo تو یہ دیکھ لیچے میں نے پورے گلے پر ڈیزائن stitch کر دیا اس پر اب ری کو رات کریں گے تو لیس لے لیے لیس کو برابر رکھیں گے جان سیلائے لگا کے ڈیزائن کوaimeیا تھا وہاں سیلائے لگاتے ہیں Brother اس کو بھی پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیچے میں لیس کو کیسے سٹیچ کر رہی ہوں گلے پیسے کر دیجے گا تو کمپلیٹلی لیس کی میں نے سٹیچنگ کر دیا ہے اب گلے میں ڈیزائن کرنے تو اس کو سائٹ کریں گے اور ڈیزائن کرنے کے لیے جو گلے میں سے آستر کٹ کر کے نکال لیتے ہیں اس کو لے لیے اس کے اوپر دیکھیں مارکنگ کر دیئے ہیں اب جس طریقے سے مارکنگ کر دیئے ہیں اب اس کو سائٹ کریں گے بکرم لے لیتے ہیں ڈیزائن بنانے کے لیے تو بکرم کو میں نے لے لیا اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیا اس کے اوپر یہ جو آستر کٹ کر کے نکال آتا اس کو رکھ کے دیکھیں سائٹ سے مارک کر دیا ہے ایک ایک انچ ایکسٹرہ لے لیچے گا سٹیچنگ کے لیے اس سائٹ سے بھی تھوڑا تھوڑا ایکسٹرہ سٹیچنگ کے لیے لے لیچے گا تو میں نے یہ پورا دیکھیں اچھے سے کر لے کے کٹنگ کر دیا ہے اب اس کو سائٹ کریں گے اور ڈیزائن کے لیے میں نے یہ کپڑا لے لیا اور اسٹر لے لیا دونوں کو برابر رکھ کے اس کے اوپر بکرم والی ڈیزائن رکھ دیں گے برابر میں اب سائٹ سے اس کے سلائی لگاتے ہو دیکھیں سٹیچنگ کریں ایسے سٹیچنگ کر دیجئے گا ایک سائٹ سے سٹیچنگ میں نے کر دیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی اسی طریقے سے دیکھیں سٹیچنگ کریں اسے دونوں سائٹ سے کر دیجئے گا سٹیچنگ سٹیچنگ ہو چونکہ ایکςٹر فیبریک پورا کٹ کر کے اس میں سے نکال دیتے ہیں تو میں نے ایکسٹر فیبریک کٹ کر کے نکال دیا سائٹ سے پورا چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اس سے جو ڈیزائن کو پالٹ کر سیدھا کریں گے تو سیم اسی طریقے سے آئے گی جیسے ہم نے بنا رکھی ہے تو میں نے سائٹ سے پورا اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیا اب ڈیزائن کو پولٹ کر سیدھا کریں گے تو اب ویڈیو میں دیکھ لیجئے میں کیسے اس کو پولٹ کر سیدھا کر اس طریقے سے اس کو پریس کرتے ہوئے پولٹ کر سیدھا کر دیجئے گا تو میں نے اس کو پولٹ کر سیدھا کر دیا ہاتھ اسے تھوڑا پریس کر دیں گے یہ برابر میں آ جائے گا اب اس پر ایک سیلائی لگاتے ہیں اس کے فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں دیکھ لیجئے سائٹ سے سیلائی لگاتے ہیں میں کیسے فینسنگ کی سٹیچنگ کر رہے ہوں اس طریقے سے پورا اس کی فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیجئے گا تو میرا کمپلیٹ ہے اس کو سائٹ کریں گے اور ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے یہ کچھ فیبرک کٹ کر دی اس کی لمبائی چوڑا یہ میں نے 2.7 انچ لام سم 3 انچ لے لیجئے گا اب اس کو 4 پارٹ کروسنگ میں فولڈ کریں گے اور نیچے کے سائٹ سے سلائی لگا ڈیزائن کو پورا سٹیچ کر دیں گے اس طریقے سے آپ کچھ ڈیزائن بنان لیجئے گا ایک کلر کا 3-4 ڈیزائن بنا دیجئے گا جتا بھی آپ کے ڈیزائن کے اندر آ سکے تو میرا کلر کا 3 ڈیزائن اس کا بنا رہے ہوں تو میں نے یہ بنا لیا دیکھ لیجئے اس کو سائٹ کریں گے ڈیزائنوں کو اب دیکھ لیجئے دو ڈیزائنوں کو برابر کرتے اس طریقے سے کلر چینج کرتے ہوئے آپ ڈیزائن کو سٹیچ کر دیجئے ایک دوسرے سے برابر کرتے ہوئے تو میں نے دیکھ لیجئے اس کو دیکھ لیجئے سٹیچ ہو چک ہے دیکھ لیجئے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے دیکوریٹ کرنے کے لئے لیس لے لیں گے اور لیس کو دیکھیں برابر کرتے ہو پرہ سٹچ کریں گے تو آپ بیڈیو میں دیکھ رہے میں سائٹ سے لیس کو کیسے برابر رکھتے ہو سٹچ کرو اس طریقے سے پرہ سٹچ کر دیجئے گا اب اس کے دیچے کے سائٹ سے بھی اس طریقے سے برابر کرتے ہو لیس کو سٹچ کر لیں گے جس طریقے اس سائٹ سے لگایا سیم ایسے دوسرے بھی سائٹ لگا دیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے لیس لگا دیا اب اس ڈیزائن کو بلاوچ کے ساتھ میں رکھیں گے بلاوچ کے دیکھیں میٹ سے رکھتے ہو گلے میں اب اس کو سائٹ سے پورا سلائی لگا تو اسٹیچ کر دیں گے بلاوچ کے ساتھ میں تو یہ دیکھ لیچے میں نے بلاوچ کے ساتھ میں ڈیزائن پورا سٹیچ کر دیا ہے میرا بلاوچ ڈیزائن دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہے بہت ہی سیمپل سی ڈیزائن تھی اور بہت زیادہ بیوٹیفول لگ رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سیر کمنٹ کر نہ بھولیے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے میلے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن ساتھ جو ایسا ہی بیوٹیفول سیمپل ہو تھانکس پر ووچنگ بائی بائی